اللہ کا احسان ہے گانچے زلے میں عوام نے پورے زلے سے عموماً اور خپلو کے عوام طلباء امائیدین ورکرز جس میں تمام پارٹی کے لوگ آج کا منشور جو بلک ڈے منانے کا مقصد ہمارا سب سے پہلے پاکستان کے موٹو کو لے کر تمام پارٹی کے قائدین تمام مکاتبِ فکر کے علماء کرام تمام نے شایعنِ شان طریقے سے بہارت کے یومِ آزادی کو ہم نے یومِ سیاہ کے طور پر آج ہم نے منایا یہ ہم دنیا والوں کو باور کرانا چاہتے ہیں گانچے زلے کے عوام پہلے پاکستان کے افواج پاکستان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور پاکستان کی بقاو سالیمیت کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے تمام مکاتبِ فکر سیاسی قائدین تمام نے یک جان ہو کر ایک متفقہ تین قرارداد بھی ہم نے وہاں پہ پاس کر دی یومِ سیاہ منانے کے بعد بلیک ڈے منانے کے بعد ہمارے تحریکِ انصاف کے قائدین نے مناسب سمجھا کی اس بلیک ڈے کے مناسبت سے ہم تمام پارٹی وارکر قائدین اور ہمارے سابقہ اور اس وقت موجودہ ابھی تک ہمارے ڈسٹرک کے تحریکِ انصاف کے قابلہ نے ایک میٹنگ طلب کیا اس میٹنگ میں آج ہم نے انڈین حکومت کی جو کشمیر میں ظلم و بربریت ہے اس کی ہم نے پرزور انداز میں مذہبت کی اور کشمیر کے ساتھ یہ گہتی کا ہم نے آہد کیا ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب اور وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خارجہ پولیسی کی ہم نے برپور انداز میں ہم نے تائید کی اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی ویجن کو ہم نے تحیہ کیا کی زلہِ گانچے کے گر گر تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے اور ہم تحریکِ انصاف کو گانچے میں ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ انشاءاللہ ہوتاللہ ہم اس کو بنائیں گے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ہوتاللہ امیدِ پنجیتنِ پاک تینوں حلقوں سے ہم اپنے کانڈیڈیٹ کو باری اکثریت سے ہم جتائیں گے یہ ہمارا حدف ہے اور عمران خان صاحب کے ویجن پہ ہم اعتماد کرتے ہوئے ان کے ہر تحریکِ انصاف کے منشور پہ ہر کارکن نے اور ہر قائد نے ان کے اپنے ویجن کو آگے تک بڑھانے میں ہم نے تحیہ کیا ساتھ ہی ہم تمام ورکر نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی گلگت بلتستان لیول پہ ہمارا کابینہ بنا ہے زلہ لیول پہ ابھی تک ہمارا کابینہ نہیں بنایا ہے بنا ہے اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پرانا زلہ کابینہ کے ساتھ آئندہ کے لیے ہم نے نیاب کابینہ بننے تک ان کو آگے تک کام کرنے کی اور ان کے ساتھ بحیثیتِ ورکر ہم اپنے زلہ کابینہ کے ساتھ کام کرنے کا آج ہم نے فیصلہ کی نمبر دو ہمارے قائدین کا پروگرم ہے گانچے زلے میں تشریف لانے کا جس میں جعفر شاہ صاحب ہے گورنر گلگت بلتستان ہے جعفر شاہ صاحب کا کابینہ ہے ہم سب نے پرپور انداز میں جو گلگت بلتستان کا کابینہ بنا ہے جعفر شاہ صاحب اور اس کے کابینہ کے ساتھ گانچے زلے کے تحریکِ انصاف برپور طریقے سے ان کے ساتھ کام کریں گے اور ہم اپنے قائدین کے ہر حکم پہ انشاءاللہ ہم لبیک کہیں گے یہ آج کا ہمارا تحریکِ انصاف کے جو ہمارے یہاں قائدین اور ورکر کا میٹنگ ہوا تھا اس میں یہ ڈیسیجن ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کی کوشش ہے ہم پھردن پھردن تحریکِ انصاف کو گانچے زلے میں انشاءاللہ ہم فعال بڑائیں گے انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ اگر آپ کو اس ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ ہم سے کر سکیں